بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج جو ہم نے یونٹ سٹیڈی کرنا ہے وہ فورٹین ہے یونٹ ڈیم ہے ریشو اینڈ پرپورشن نسبت اور تناسو جو ایکسرسائز نمبر ہے آج کی وہ ہے ریویو ایکسرسائز نمبر فورٹین بچوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے پاس جو جوہنٹوی کے چپٹرز ہیں اس میں ان کی آدھا مشک اور ریویو ایکسرسائز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں سے بورڈ میں بھی بہت زیادہ کوشنز آتے ہیں تو یہاں پر ریویو ایکسرسائز فورٹین آج ہم سولف کریں گے جو ٹاپک ہم نے آج سٹیڈی کرنا ہے وہ ہے ریلیشنشپ بیٹفین ریشو اینڈ پرپورشن نسبت اور تناسب کے درمیان تعلق جو سلیپس ہم نے آج سٹیڈی کرنا ہے وہ ایل پی کے مطابق جو قسطن ہیں وہ قسطن نمبر 2, 3, 5 and 6 اب ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی ریشو اور پرپورشن کے ہمارے پاس سب سے زیادہ امپورٹنٹس کہاں پر ہے سٹیڈنٹس اندیس یونٹ بیلیشنشپ بیٹفین ریشو اور پرپورشن بکوز اینڈ پرپورشن ریشو اور پرپورشن بیسیکلی ہمارے پاس جو ریشو نسبت اور تناسب کا کونسپ جو ہے جو نظریہ ہے اس کو ہم بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں آپ کے ڈیفرنٹ میپ بنانے کے لیے کنسٹرکشن کرنے کے لیے اور بہت سی جگہ پرپورشن کو سولف کرنے کے لیے اور بھی بہت زیادہ چیزوں میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں اچھا بچو اب ہم نے جو پڑھنی ہے چیز وہ بیسیکلی ہمارے پاس ہے نسبت اور تناسب کی تعریف ریشو اور پرپورشن کی تعریف کیا ہے دیفینیشن کیا ہے دیکھیں پیٹر ریشو کیا ہوتی ہے بیسیکلی ہمارے پاس دو ایک جیسی کونٹیٹی لائک وقت اور وقت ٹائم اور ٹائنگ یعنی سیکنڈ اور سیکنڈ ہو گیا اس کے علاوہ کیجی اور دوسری کونٹیٹی بھی اگر کیجی میں ہو ایک کیجی تو کیجی اس طرح کی جو کونٹیٹیز ہیں کلو گرام کلو گرام منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ یہ سیم کونٹیٹیز ہیں ایک جیسی الائک کونٹیٹیز ہیں ان مقداروں میں ایک جیسی مقداروں میں الائک کونٹیٹیز کے اندر ہمارے پاس جو ان کے درمیان میں جو ریلیشنشپ ہوتا ہے جو کمپیریزن ہوتا ہے جو موازنہ کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ریشو اور دو ریشو اگر ہمارے پاس دو چیزوں کے درمیان میں دو ریشو اور ڈیفرنٹ ان کے درمیان میں جو ایکوائلٹی ہوتی ہے جو بڑھا بڑھا کا سائن ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پرپورشن ایکوائلٹی of two ratios called proportion یعنی کہ ہمارے پاس A ratio B اور C ratio B جو درمیان میں بڑھا بڑھا کا نشان ہے جو ایکوائلٹی ہے اس کو ہم کیا بولیں گے پرپورشن یعنی A ratio B is equal to C ratio D یہ بیسکلی ہمارے پاس کیا ہے پرپورشن کا سائن اچھا بچوں اب ہم بہت ہی زیادہ important question کرنے جا رہے ہیں review exercise کا review exercise 14 question number 3 part number 1 ہے آپ دیکھیں ذرا گھوڑ سے image کو in a l m n show in figure آپ کے پاس ایک مسلس بنی ہوئی ہے l m n ٹھیک ہے اب اس میں آپ ذرا گھوڑ سے دیکھیں m n اور p q آپس میں کیا ہے parallel یہ درمیان میں sign آ رہا ہے یہ basically parallel کا sign ہے متوازی کا sign ہے m n اور p q آپس میں کیا ہے متوازی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے بعد جو question ہے نا جو آپ کو book میں question mention ہوگا وہ کیا ہوگا وہ question ہوگا یہ diagram دی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ذکر ہوگا کہ یہ دونوں آپس میں parallel ہیں اس کے بعد question دیا ہوگا کہ l m برابر ہے 5 cm کے l p برابر ہے 2.5 cm کے l q برابر ہے 2.3 cm کے اور آپ نے find out کرنا ہے l n کو m l n کو اب basically آپ ذرا گھوڑ کریں آپ کو question میں ہی دیا ہوگا ہے کہ m n جو آپ کے پاس ہے وہ parallel ہے متوازی ہے کس کے p q کے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ معلوم کرنا ہے یہ آپ کا data ہے basically ٹھیک ہے اب اس میں جو formula جو ہوتے ہوگا بچوں وہ formula ہوگا ml n over l q is equal to mlp over mlp بیٹا یہ basically کیا ہے یہ آپ کے پاس theorem ہے اس theorem کی base پہ ہم نے یہ formula identify کیا ہے آپ اس formula کو اچھی طرح تیار بھی کریں گے یاد بھی کریں گے اور اگر میں اس کو آپ کو formula کے طور پہ اگر اس کو سمجھاؤں تو وہ اس طرح ہم سمجھیں گے دیکھیں ذرا بیٹا آپ کے پاس جو l n ہے ایک line پہ ہے ٹھیک ہے l n اور l q half ہے اس کا ٹھیک ہے تو l n over l q اور اسی طرح آپ کے پاس ذرا diagram کو دیکھیں اور formula کو دیکھیں l m ایک full آپ کے پاس پوری مسلس کی لمبائی ہے l m اور اس کا جو half ہے وہ ہے l p تو l m کس کے برابر ہوگا l p کے اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے values کو put کر دیں گے جو ہمیں اوپر data دیا ہوئے وہ values کو put کر دیں گے m l n ہم نے معلوم کرنا ہے وہ ویسی رہے گا l q کی value 2.3 کی ہوئی ہے وہ put کر دی برابر ہے l m کی value ہمارے پاس 5 ہے وہ put کر دی اور l p کی value ہمارے پاس 2.5 وہ ہم نے put کر دی اب ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا دیکھیں 2.3 نیچے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے برابر کیا ادھر جائے گا تو کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا شابش اب کیا ہوگا آگے کہ 5 multiply by 2.3 تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 4.6 اور اگر ہم 5 کو 2 سے multiply کر کے 2.5 پر ڈیوائیڈ کرویں تو ہمارے پاس آجائے گا 4.6 لہذا l n کی ہمارے پاس جو value نکل آئے گی وہ کیا نکل آئے گی 4.6 تو students you will solve question number 2 5.6 آپ بیٹا same method کی question ہے question number 2 5.6 آپ نے وہ جو question ہے وہ گھر بے بیٹھ کے اچھے طریقے سے خود کرنے ہیں very important review exercise بہت important ہوتی ہے تو ان کو آپ نے easy لی لینا اچھے طریقے سے سمجھ کر ویڈیو کو دو تین دفعہ اور سن لیں اور اچھے سے سمجھ کر آپ نے ان کو حل کرنا ہے شکریہ اللہ حافظ